الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد علی اہلہی والصلاة على اہلہا اما بعد وقد قال مولانا علی امام جعفر ابن محمد الصادق علیہم الصلاة والسلام اللہ حمد علی احمد علی احمد علی احمد علی محمد احمد علی 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 احمد سب کے بہترین رئیس عربانی یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن مومن کا بھائی ہے اور بھائی کس معنی میں آئینہو و دلیلہ وہ اپنے بھائی کے لیے آنکھ کی طرح سے ہے و دلیلہو اور رہنما کی طرح سے اور آپ کو اندازہ ہے کہ آنکھ کی جو اہمیت ہے پورے بدن میں پروردگار نے زبان کو ایک مقام دیا سماعت کے لیے دو کان دیئے تمام کاموں کے لیے ہاتھ اور پاؤں عطا کی ہے لیکن آنکھ کا جو مقام ہے اس لیے منفرد ہے کہ خدا نے آنکھ میں نور کو رکھا ہے کان میں نور نہیں ہے زبان پہ نہیں ہے ہاتھوں میں نہیں ہے آنکھوں میں نور ہے اور امام نے مومن کو مومن کا بھائی قرار دیا اور عنوان رکھا اس کے لیے آنکھ ہے دیکھنے والی آنکھ اور رہنما دلیل معنی رہنما راستہ بتانے والا راستہ بتانے والا رکاوٹ ہو تو بتا دے گا مشکل ہو تو بتا دے گا اندھیرہ ہو تو سمجھا دے گا دلیل ہو پھر خود دلیل کی وضاحت فرمائی کیسا رہنما ہے مومن مومن کے لیے ایسا رہنما ہے کہ نہ تو اسے دھوکہ دیتا ہے نہ اس پہ ظلم کرتا ہے اور نہ اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے نہ دھوکہ دینے والا نہ ظلم کرنے والا اور نہ خیانت کرنے والا ملاوٹ کرنے والا جو چاہیں کہیں ظلم دھوکہ دہی اور خیانت چوتھی بات اور مومن مومن کا ایسا بھائی ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو پھر وعدے کی مخالفت نہیں کرتا ایسا دوست ہے ایسا رہنما ہے کہ جب وعدہ کر لیتا ہے تو وعدے کی مخالفت نہیں کرتا پروردگار مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اب مسئلہ فقی مسائل میں وسیعت کے پاپ سے بیان ہو رہا تھا آغای سستانی کی یہ نئی توزیل مسائل جو جدید مسائل کے ساتھ ہے اور نمبر ہے اگر کوئی شخص وسیعت کرے کہ اس کی املاک میں سے کوئی چیز کسی دوسرے کا مال ہوگی وسیعت کرے کوئی شخص کہ اس کی ملکیت میں سے کوئی چیز کسی دوسرے کا مال ہوگی تو اس صورت میں کہ جبکہ وہ دوسرا شخص وسیعت کو قبول کر لے خواہ اس کا قبول کرنا وسیعت کرنے والے کی زندگی میں ہو یا اس کے مرنے کے بعد ہو تو وہ چیز موسی کی موت کے بعد موسی کہتے ہیں وسیعت کرنے والے وسیعت کی ملکیت ہو جائے گی میں نے آپ کا نام دیا کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرا موبائل آپ کی ملکیت ہو جائے گا آپ اسی وقت قبول کریں تب بھی یہ بات نافذ ہو جائے گی اور میرے مرنے کے بعد قبول کریں تب بھی یہ بات نافذ ہو جائے گی بس شرط یہ ہے بس شرط یہ کہ وہ چیز یعنی یہ موبائل میرے کل ملکیت ذاتی ملکیت کے ون تھرڈ سے زیادہ بات واضح ہوئی میں اگر اپنی ملکیت میں سے کسی کو کچھ دینا چاہتا ہوں تو میرا اختیار وسیعت کے چپٹر میں کتنا ہے ون تھرڈ اور یہاں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ مولا اشارت فرماتے ہیں کہ ون تھرڈ تو آپ کا پورا اختیار ہے لیکن آپ اپنے پورے اختیار کو استعمال نہ کریں بلکہ اس سے کم اختیار جائے ون فورت ون فیفت ون سکس تو باقی جو پرسنٹیج آپ چھوڑ رہے ہیں اس میں ان کے لیے آسانی ہو سکتی ہے کہ جن کو باقی ٹو تھرڈ سے ملنے والا یا ان کو دے سکتے کہ جو نہ آپ کی اس طرف والے میں شامل تھے اور نہ اس طرف والے میں شامل نہ ون تھرڈ والے میں شامل اور نہ ٹو تھرڈ والے میں شامل مثلا لے پالک آپ نے کسی کو لے کے پالا ہے اور اس کو لے کے پالا ہو اسے میراس نہیں ملتی ہے میراس اسے ملتی ہے اسے شریعت نے میراس کا حق دار بنایا ہے بات واضح ہو گئی ون تھرڈ میں اختیار ہے اپنے مال میں سے بھی انسان کو اختیار ون تھرڈ میں اگلا مسئلہ ٹونٹی سکس سکسٹی تھری جب انسان اپنے آپ میں موت کی نشانیاں دیکھ لے تو ضروری ہے کہ لوگوں کی امانتیں واپس کریں لوگوں کی امانتیں فوراں ان کے مالکوں کو واپس کر دیں یا انہیں اطلاع دے دیں اس تفصیل کے مطابق کہ جو مسئلہ نمبر ٹونٹی تھری ہنڈڈ سیون میں ہے یہ کیا ہے اگر امانتدار اپنے آپ میں موت کی نشانیاں دیکھے تو اگر ممکن ہو تو احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ امانت کو اس کے مالک سرپرست یا وکیل تک پہنچا دے یا اس کو اطلاع دے دے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ ایسا بندوبست کرے کہ اسے اتمنان ہو جائے کہ اس کے مرنے کے بعد مال اس کے مالک کو مل جائے گا مثلا وسیعت کرے اور اس وسیعت پر گواہ مقرر کرے اور مالک مالک کا نام اور مالکی جنس مالکی خصوصیات اور محل وقوع وسیع اور گواہوں کو بتا دے یہ سب باتیں فقی مسئلے میں آ رہی ہیں امانت کہاں رکھی ہے کس کی ہے کیا ہے کیسی ہے سب بتا دے یعنی مال کے بارے میں مکمل آ گئی وضاحت کے ساتھ لکھ دے وسیعت کرتے ہوئے اور دو گواہ مقرر کر دے بہت آسان ہے کسی کے مالک کو بطور امانت رکھ لینا بڑا مشکل ہے اپنی موز سے پہلے اس امانت کی ذمہ داری کو ادا کر دینا اس لیے میں نے دونوں مقامات سے مسئلہ پڑھا ایک وسیعت کے چپٹر سے اور ایک امانت کے چپٹر سے اب آئیے فرماتے ہیں اگر وہ لوگوں کا مقروض ہو ایک تھی امانت ایک ایک قرضہ الگ ہے اگر وہ لوگوں کا مقروض ہو اور قرضے کی ادائیگی کا وقت نہ آیا ہو نمبر ایک یا آ گیا ہو اور قرض خواہ اپنے قرضے کا مطالبہ بھی نہ کر رہا ہو یا مطالبہ کر رہا ہو تین صورتے ہو گئے مطالبہ نہیں کر رہا ایک مطالبہ کر رہا ہے دو یا وقت نہیں آیا تین تو اگر وہ خود قرضہ ادا کرنے کے قابل نہ ہو تو ضروری ہے ایسا کام کرے جس سے اتمنان ہو جائے کہ اس کا قرض اس کی موت کے بعد قرض خواہ کو ادا کر دیا جائے مثلا اس صورت میں کہ اس کے قرض کا کسی دوسرے کو علم نہ ہو تو وسیعت کرے اور گواہوں کے سامنے وسیعت کرے لیکن اگر قرض کی ادائیگی کر سکتا ہو اور وقت ہو چکا ہو اور قرض دار مطالبہ کر لے تو فوراں ادا کر دے اگرچہ موت کے آثار بھی نہ دیکھے وقت ہو گیا ہو تو مطالبہ کر دے اور یہ ادا کر سکتا ہو تو تینوں صورتوں میں موت کا اور موت کے آثار کا انتظار کیے بغیر ہے اس قرضے کو ادا کر دے لیکن اگر تینوں باتیں نہیں ہیں نہ بھی ادا کر سکتا ہے نہ وقت آیا ہے نہ وہ مطالبہ کر رہا ہے تو پھر لکھ کر اگر لوگ جانتے نہیں ہیں گھر والے اس کے تو لکھ کر وسیعت میں دو گواہوں کے سامنے کہ میں مر رہا ہوں میرا مسئلہ قرضے گئی ہے کہ فلاں صاحب کے مجھ پر اتنے پیسے ہیں جو آپ لوگوں نے ادا کرنے اچھی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنا قرضہ اولاں تو قرضہ لے نہیں کوشش کرے کہ قرضہ ہو تو بس خدا کی رحمت کا قرضہ ہو انسانوں کا قرضہ نہ ہو اپنی چادر کو دیکھ کے پاؤں پھیلائے خوشی غمی کے اخراجات میں کنٹرول کر لے گزر جاتا ہے وقت قرضہ گلے میں رہ جاتا ہے کیا ہوتا ہے قرضہ لینے کے بعد جناب آپ نے خوشی غمی میں بڑا پروگرام تو کر لیا لوگ آئے اور کھا کے کھلے گئے آپ پر قرضہ ہو گیا اور اب آپ کا یہ قرضہ آپ کے سوا کون اتارے گا یا آپ کے یتیم اتارے گا تو کیوں اپنے یتیموں کو پریشان کرتے ہو اپنے یتیموں سے خود خود محبت کرو اور انہیں کسی قرضے کی مشکلات میں نہ ڈالو یہ الفاظ یہ لکھے بے نہیں تھے یہ تو پیغام تھا ہم سب کے لئے اگلا مسئلہ ٹورٹی سکس سکسٹی فور جو شخص اپنے آپ میں موت کی نشانیاں دیکھ رہا اگر زکاة خمص اور مظالم مظالم کا مطلب رد مظالم اس کے ذمہ ہوں اور وہ انہیں اس وقت ادا نہ کر سکتا ہو لیکن اس کے پاس مال ہو یا اس بات کا احتمال ہو کہ کوئی دوسرا شخص انہیں ادا کر دے گا تو ضروری ہے کہ ایسا کام کرے جس سے اتمنان ہو جائے کہ اس کے مرنے کے بعد یہ واجبات ادا کر دیے جائیں مثلا کسی قابل اعتماد شخص کو وسیعت کر دے لازم نہیں کہ گھر میں ہی گھرے کسی قابل اعتماد شخص کو وسیعت کر دے مسجد کے پیش نماز مسجد کا نمازی امام بارگاہ کا کچھ ساتھی اس کا کوئی ایسا قابل بھروسہ جس کو وسیعت کر سکتا اور اگر اس پر حج واجب ہو اور خود نائب مقرر نہ کر سکتا ہو یعنی خود اس قابل نہیں ہے کسی کو اپنی جگہ اب حج پر بھیج دے اب خود اس قابل بھی نہیں رہا نہ حج کیا واجب ہو جانے کے بعد اور نہ اب پنڈیشن ایسی ہے کہ کسی کو نیابت کے لیے تلاش کر کے روانہ کر سکے تو اس صورت میں بھی یہی حکم اب کیا ہوا زکاة ایک خمس دو رد مظالم تین اور چوتھا حج واجب جب خود نائب نہ بنا سکتا ہو تو ان چار کاموں کے لیے کسی قابل اعتماد شخص کو وسیعت کر دے لیکن اگر وہ شخص اس وقت اپنے شرعی واجبات ادا کر سکتا ہو تو ضروری ہے کہ فوری ادا کر دے اگرچہ وہ اپنے آپ میں موت کی نشانیاں بھی نہ دیکھے یعنی اگر ادا کر سکتا ہو اپنے واجب ہو جانے والی زکاة کو خمس کو رد مظالم کو اپنے حج واجب میں اس کی نیابت کو فوری کر دے اپنے اندر موت کی نشانیوں کا انتظار نہ کرے لوگ سوچتے ہیں شاید کہ ابھی تو کہاں موت آئے گی بچ جاؤں گا تو ہر روز موت آتی ہے ہر روز بچ جاتے ہیں کیا خبر کب آئی اور کب نہ بچ سکے تو جو کام کر سکتے ہیں اسے کر دینا چاہیے مثال اس کے برعکس لے لیجئے اگر کوئی آپ کو کچھ دینا چاہتا ہو کبھی رقم میں کو دینا چاہتا ہو تو آپ اس سے یہ ٹائم میں دیں گے میں کل دے لوں گا اچھا لاؤ دے دو جیسے انسان لینے میں سبقت کرتا ہے ایسے واجبات میں دینے میں سبقت کرے انتظار کیے بغیر اگلا مسئلہ ٹوئنٹی سکھ سکسٹی فائف جو شخص اپنے آپ میں موت کی نشانیاں دیکھ رہا ہو اگر اس کی نمازیں اور روزے قضا ہوئے ہوں یہ بہت اہم مسئلہ نمازیں اور روزے قضا ہوئے ہوں ضروری ہے کہ ایسا کام جس سے اتمنان ہو جائے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے ادا کر دیے جائیں گے یاد لکھیے میرا بیٹا میری نماز نہیں پڑھے گا وہ اپنی پڑھنے بڑی بات کس خیال میں جب آپ کا دور ایسا ہے تو آپ کے بیٹے کے دور کیسا ہوگا کیا مشکلات معاشی ہوں گی جوب کیسی ملے گی اس کو اس کی فیملی لائف کیسی ہوگی کہاں کھڑے ہوئے ہیں بیمار ہو سکتا ہے وہ معذور بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں بیٹا ایسے رہ گا ایسے یہ موجود ہے نہیں تو اپنی نمازیں خود پڑھئے تو موت کی نشانیاں دیکھ رہا ہو اور نمازیں اور روزیں قضا ہو گئے تو ضروری ہے کہ ایسا کام کرے جس سے اتمنان ہو جائے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے ہی ادا کر دیے جائیں مثلا وسیعت کر دے کہ اس کے مال سے ان عبادات کی ادائیگی کے لیے کسی کو عجیر بنایا جائے اس کے مال سے بیٹوں کے بیٹیوں کے اپنے مال سے نہیں اس کے اپنے مال سے مثلا وسیعت کر دے کہ اس کے مال سے ان عبادات کی ادائیگی کے لیے عجیر بنایا جائے بلکہ اگر اس کے پاس مال نہ ہو لیکن اس بات کا احتمال ہو کہ کوئی شخص بلا معاوضہ یہ عبادات بجا لائے گا تب بھی اس پر واجب ہے کہ وسیعت کرے لیکن اگر اس کا اپنا کوئی ہو مثلا بڑا لڑکا اور وہ شخص جانتا ہو کہ اگر اسے خبر دی جائے اپنے بڑے لڑکے گو تو وہ اس کی قضا نمازیں اور روزے بجا لائے گا تو اسے خبر دینا ہی کافی ہے وسیعت پھر لازم نہیں ہوگی وسیعت کب لازم ہے جبکہ یا تو بڑا لڑکا نہ ہو یا انسان کے پاس کوئی اور بتانے کا ذریعہ نہ ہو لیکن اگر بڑا لڑکا موجود ہے اور اسے اتمنان ہے کہ میرا بیٹا میرے بات میری نمازیں پڑھ دے گا تو پھر وسیعت کی ضرورت نہیں طلبتہ اس کی ضرورت ہے کہ یہ بتا کے تو جائے نمازیں ہیں کتنے اببہ چلے گئے بیٹا بڑا ہے مشکل میں آ گیا اور جب مشکل میں آیا اس کا مشکل میں ساتھ دینے والا چھوٹا بھائی بھی نہیں ہوتا بہن تو بہت دور ہیں چھوٹا بھائی نہیں ہو رہا کیوں کہ آپ پہ باجب ہیں کچھ فقہ پڑھ لینے والے ذرا سا اس طرح بھی نکل سکتے نکل سکتے کہ آپ پڑھئے آپ پہ باجب آپ پہ باجب نہیں میراس ملے تو مال لیں گے بات نماز کی ہوگی تو اببہ کیا آپ پڑھیں گے آپ بڑھیں اس لیے تو کیا باقیوں پر سے پڑھنا حرام ہے جواب جی نے کیا اگر باقی بیٹے بیٹیاں پڑھ لیتی ہیں تو کیا نماز ادا نہیں ہوگا جی ہو جائے لیکن اگر بڑا اوالہ نہیں پڑھے گا اببہ کی نماز اور روزے تو خدا اس سے سوال کرے گا باقیوں نے اگر نہیں پڑھی تو سوال ان سے نہیں ہوگا ادا ہو جائیں گے سوال نہیں ہوگا نہ پڑھنے پر لیکن اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے ہمارے والدین خاص تھا اسے والد قبر میں سکون بالے ہم سب مل کر یعنی بہویں داماد نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں پوری فیملی خانوادہ مل کر چاہے تو نمازیں روزے انجام دے سکتا ہے کوئی سوال آپ کا ہے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مراجع اعظام یہ سخت معروف مراجع میں شامل ہیں ان میں آغای سستانی کے لحاظ سے صرف باپ کی خضا نمازیں اور روزے بڑے والی بیٹے پر ہیں آیت اللہ خامنائی کے یہاں ماں کی نمازیں اور روزے بھی بڑے بیٹے پر رکھے گئے اور کوئی سوال آپ کا سوال کے معلوم نہیں ہے بیٹے کو خود اپنی نمازوں اپنی نمازوں کا مجھے نہیں معلوم کہ مجھ پر نمازیں کتنی باقی ہیں ایسا ہو سکتا کوئی مشکل بات تو میں اپنی عمر کا حساب کروں میں بالک ہوا کب اور اب ایج کتنی ہے اس کے درمیان کتنے سال بن رہے ہیں مثلا چودہ سال مکمل پندر سال میں داخل ہوا اس سے لے کر اب تک چالیس سال بن رہے ہیں تو چالیس سال میری زندگی میں نمازیں کتنی پڑی ہوں گی دس سال کی پڑی ہوں گی بیس سال کی پڑی ہوں گی تو سیف سائیڈ میکسیمم پڑی جئے تاکہ اس طرف چلی جائے بڑھ جائے اس طرف کم نہ رہ جائے نیت تمام نیت قضائی عمری کی ہوگی ہر نماز کی نیت قضائی عمری زہر پڑھیں اثر پڑھیں مغرب پڑھیں عشاء پڑھیں فجر پڑھیں اتنی پڑھیں یقین ہو جائے کہ اب تو اللہ میں آکے ایکسٹرائی ہو گئی ہوں گی بیور سوال اس کا جواب یہ سوال کیا گیا کہ یہ یقین ہو گیا کہ اب قضا نماز کوئی نہیں اب قضا نماز تو نہیں ہے لیکن جو نمازیں پڑھی تھیں لاعبالی پن میں ہو سکتا ہے رکوع سجود میں وہ کمال نہ پیدا کر سکے جو آج کر رہے تو کیا اپنی نمازوں کو دہرانے کی اجازت جواب جی ہاں نمازیں دہرائی جا سکتی ہیں قربطن الاللہ کی نیت سے قربطن الاللہ نماز زہر پڑھتا ہوں چار رکعت نہ اب یہ واجب ادا ہے نہ واجب قضا ہے یہ کیا ہے قربطن الاللہ اور آپ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں دہرانے کی نیت سے پڑھتا ہوں کوئی حرج نہیں آج سوڑے ہوئے نہیں نہیں ان کے لحاظ کب کیا کوئی اور سوال ہوگئے سوال واضح ہو گیا یہ نماز جیسے اپنی تو اپنی شیخ مرتضہ انساری اللہ الرحمن نے اپنی مرہومہ والدہ کی نمازیں پوری دھورائی تھی کوئی اور سوال اس کے علاوہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کہتے ہیں اجرت پہ نماز پڑھوانا یا اجرت پہ روزے رکھوانا بڑا بیٹا یا خود رکھے روزے یا خود پڑھے نمازیں اپنے مرہوم باپ کی یا خود نہیں پڑھ سکتا یا نہیں رکھ سکتا تو پھر کسی اجرت دے کر رکھوایا جا سکتا ہے روزہ اور پڑھوا سکتے ہیں نمازیں لیکن اس کے مسائل پہ الگ سے ہوں گے کہ اجرت پر اس سے نمازیں پڑھوانا ہے اس کے بارے میں آپ کو کونسی معلومات ہونی چاہیے کیا ہر قصو ناقص کو چلتے پھرتے کو آپ اجرت دے سکیں گے کیا آپ کہتے ہیں نہیں امام مسجد کو جس پر آپ کو اعتماد ہو اس کی نماز ٹھیک ہو اور وہ نماز واقعا پڑھ لے ایسا نہ ہو کہ آپ سے ایک صاحب نے عجیب مثال دی کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں ماشاءاللہ سے کہتے ہیں مولانا میں نے نمازیں ایڈوانس پڑھ کے رکھ لی ہیں اب نام بھیجنے میں ایڈ کر دوں گا یہ والی گربر نہ ہو نمازیں قضاء کسی مرہوم کی ایڈوانس نہیں ہو سکتی نام کے ساتھ ہوتی یا شخصیت کو معین کر کے ہوتی میں فلا کی نمازیں قضاء پڑھتا ہوں چار رکھتا بات واضح ہوگا ہے اور سوال کوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کا سوال لازمان ہوگا نماز کا سوال لازمان ہوگا مگر وسیعت کرنے کی وجہ سے اس پر خدا کی طرف سے ایک رحمت بھی رہے گی نماز کا سوال بھی ہوگا لیکن چونکہ لا عبالی پن ایسا نہیں تھا کہ مرتے مر گیا اور نماز کا خیال نہیں آئی اب خدا بند عالم کے یہ اپنے رائٹس ہیں نماز جو وہ شاید وسیعت میں توجہ کو دیکھتے ہوئے چاہے تو اپنے رائٹس کو آف کر دیں معلوم نہ ہو کہ ماں باپ کی نمازیں کتنی قضا ہیں تو پھر وہی فارمولا ہے ان کی ایج کا حساب کیجئے ان کے بالک ہونے سے لے کر ان کی موت تک کتنی ایج تھی ان کی اور پھر بہن بھائیوں سے یا اپنے چچا خالاؤں سے پوچھئے یا ماموں سے پوچھئے کہ جناب کتنی نمازیں پڑھتے تھے ہمارے والد یا والدہ اس کا ایک حساب کیجئے اور میکسیمم سائیڈ نمازیں پڑھ لیجئے اصل بات یہ ہے اتمنان ہو جائے کہ جتنی نمازیں قضا والد کی تھیں یا والدہ کی ہم نے وہ تو یقینا پڑھ لی بلکہ اب تو بڑھی گئی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سوال ہے قرابت دار کے حوالے سے اور مستحق کے درمیان کے حوالے سے سوال ہی کیا گیا کہ کسی کی ہلپ پر رہے تھے جو خاندان سے باہر مستحق مگر بعد میں یہ اطلاع ملتی ہے کہ ہمارے خاندان میں اپنے قرابت داروں میں کوئی مستحق اور موجود ہے تو اگر آپ کے پاس گنجائش دونوں کی ہو دونوں کی ہلپ کیجئے اور اگر گنجائش ایک کی ہلپ کرنے کی ہے ذمہ داری قرابت دار کی زیادہ ہے بنسبت کسی غیر مستحق کے ذمہ یعنی غیر شخص کی ذمہ داری کے مقابلے جو آپ کے قرابت داروں میں شامل نہیں ہے مگر مستحق اس کا خیال رکھیں اس حد تک آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کی ذمہ داری بڑھ جائے گی اگر کوئی قرابت دار ایسا ہو جو قرابت دار بھی ہو اور مستحق بھی ہو کوئی اور سوال سوال بوچھا ہے میں تھوڑی بوچھا گئی وہ تو موائل بولے گا بس اب ختم ہوگیا علوات پڑھ لیں محمد والے محمد والے محمد والے محمد والے محمد والے محمد والے باہواز بلند علوات پڑھ کے صفحہ کو درست کر لیں تاکہ بات میں آنا والوں کو زحمت نہیں ہوں جتنہ ساتھ ساتھ ہوگے بیٹھ سکتے بیٹھئے پلیس اور موبائل کو سائلنٹ کر دیں یا سوچ آپ کر دیں تاکہ نماز کر رہا تاکہ نماز کر رہا